لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پرسنیلٹی کو جس طرح کی تھی کہ بڑا روب تھا بڑا دب دبا تھا اور سوان کرتے ہوئے صحابہ اکرام ہچکی جاتے تھے اور وہ جو عمر میں کم ہوتے تھے وہ تو اور بھی زیادہ ہچکی جاتے تھے مثال کے طول پہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جب حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہے وہ بالکل اپنی ارلی ٹینز میں تھے اور جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو اس وقت اپنی مٹ ٹینز میں تھے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آغاز میں بھی یہ اب ٹینجر ہی تھے پھر ان کے خلافت کے دور کے اختتام تک یہ اپنی ٹونٹیز میں تھے تو بہرحال وہ بتاتے ہیں کہ ایک آیت تھی اس کا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے مطالق پوچھنا چاہتا تھا اور ایک سال تک ارادہ کرتا لہا لیکن ہمت نہیں ہوتی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا روب تھا اتنا روب تھا کہ میں ہمت نہ کر سکا بہرحال ایک دن وہ حج کے لیے نکلے تو میں بھی ان کے ساتھ نکلا جب ہم واپس لوٹے اور کسی راستے میں تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کسی ضرورت سے پیلو کے درخت کی طرف مڑ گئے میں نے بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتظار کیا جب فارغ ہوئے تو میں آپ کے ساتھ چلنے لگا اور میں نے ان سے پوچھا کہ یا امیر المؤمنین ازواج متحرات رضی اللہ تعالی عنہ میں سے کون سی دو بیویاں ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنہوں نے باہمی تعاون کیا تھا یعنی کہ منصوبہ سازی کی تھی وہ کون دو ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ حفظہ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما ہیں حضرت عبداللہ بن عباس نے ارز کیا کہ با خدا میں آپ سے اس آیت کے بارے میں ایک سال سے پوچھنے کا ارادہ کر رہا تھا مگر مجھے آپ کے روب کی وجہ سے حمد نہ ہو سکی اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے علم ادا فرمایا تھا قرآن کا علم اور پھر قرآن کی آیات کا نزول کا علم کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو آنے والے وقت میں حبر المفسرین ہوتے ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے آیات کے نزول کی وجوہات پوچھتے ہیں اس روایت کو امام بخاری نے بخاری شریف میں نقل کیا ہے جلد نمبر چار اور پھر اس کے اندر جو حدیث کا جو رقم آتا ہے وہ ہے فور تھاؤزن سکس ہنڈرڈن ٹوینڈی نائن موسیقی